سو دہ سین اس کے آج صبح میں ساتھ بجے آفیس پہنچا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہیں جانا تھا پرسنلی اور اس کے علاوہ ہرین کی برڈے بھی کرنی تھی تو جب پہنچا تو پتا چلا کہ آٹھ بجے سے پہلے آفیس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے نائٹ شفٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں کچھ بھی سیکھنے کے لیے نہیں ملے گا پھر میں نے کیا کچھ یوں کہ ساتھ بجے پہنچ تو گیا لیکن پہنچتے ساتھ میں سو گیا تھ چھوڑا سا کیونکہ نیند بہت شدید آری تھی صبح چھے بجے گیا اٹھ گیا ہوا تھا ہم گھر آگے پھر ہم نے ہرین کی برڈے کی ہیپری برڈے ہیپری برڈے ہیپری برڈے ہوگئی ہیپری برڈے ہوگئی ہیپری بھڑا سی ہیپری برڈے ہوگئی ہیپری بہت ٹھometer ہیپری بہت ٹھ�ا پھر م рес filters ہیپری2 ہیپری بہت ٹھ ٹھا موسیقا موسیقا بردے آیا چھت پر آیا تو چیک کرنے کے لئے کیا صورتحال ہے تو سین کے لفتر پیرز لگا دی ہیں ادھر ہی بیٹے ہی باتا نہیں کہا گئے ہیں یہ ویسے پانچ پیرز ہی تھے لیکن کچھ دینوں پہلے ہی ایک کا جو ہے اورٹاٹا بائ بائ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ صرف دو پیرز لائے گئے تو اس میں یہ پچھلے سال کی بریڈ ہے تو اس سال دیکھیں اگر انہوں نے کچھ نہ کیا ہم ان کو سیل کر دیں گے ان کے لئے ہم سیل سے پون جاوا لے لیں گے کچھ اور لے لیں گے ابھی پھر جاوا بھی لگ گیا ہے یہ بھی ہو گیا ہے ہم نے یہ سیٹنگ تھوڑی چینج کی ہے پہلے جو یہ پنجرہ تھا وہ یہاں پر تھا کورنر پر لیکن وہ درہ نیچے پانی کی آمدو رفت میں درہ مشکل ہوئی ہم نے اس کو ادھر شپٹ کر دی اور باقی جو چھوٹے والے پنجرے وہ لائن سے ساتھ ادھر اڈجسٹ کر دی ہیں اور یہ شہزادہ پنجرہ جو ہے بڑا والا اس کو ام نے ادھر رکھا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے ادھر کو چھوڑا ہوا ہے انہوں نے نئے چوزوں کی انٹری ہوئی ہے بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں let me open the back camera and then you can see اسلام علیکم and these are the chicks وہ والے chicks نہیں یہ دوسرے chicks ہیں ٹھیک ہیں یہ ہم نے اپنے گھر میں ہی نکلوائے ہیں مرگی کے نیچے سی نیس کے یہ بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں صرف چھوٹے ہوتے رہے جب بڑے ہو جاتے ہیں جس طرح پھر آپ نے سیل مرگیں باقی ویلوگز میں دیکھے ہیں ویسے یہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں فلحال یہ بہت کیوٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور پھر اسی خوبصورتی کے ساتھ ہم آج کے ویلوگز کو یہیں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ